موسیقی Characteristics of Organic Compounds ہم لوگوں نے last time یہ topic سٹارٹ کیا تھا Characteristics of Organic Compounds کا اور ہم یہی سے آگے continue کر رہے ہیں ہم لوگ چار قسم کے characteristics تین قسم کے characteristics ابھی تک دیکھ چکے ہیں ایک ہم نے ketination کا جو فنومنا ہے وہ discuss کیا ہے کہ organic compounds میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بہت ہی لمبی لمبی chains بنتی ہیں ہم نے detail میں discuss کیا تھا ketination جو ہے وہ تین فیکٹرز کے اوپر depend کرتی ہے جن میں سب سے major جو ہے وہ bond energies ہوتا ہے bond energy پھر ہم نے کہتا کہ ketination in organic molecules کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن carbon کی ketination کے اندر کونسی ایسی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے carbon stable رہتا ہے یہ ہم نے discuss کیا secondly ہم لوگوں نے جو property discuss کی وہ تھی similarity in behavior کہ organic compounds جو ہیں وہ behavior میں بہت ہی آپس میں similar ہوتے ہیں organic similarity in behavior اور overall ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ organic compounds کو classify کر سکتے ہیں مثلا یہ organic compound اگر کوئی بھی ہے تو وہ یا تو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ simple ایک الکین ہے ٹھیک ہے یا آپ کہو گے کہ وہ ایک الکائین ہے یا آپ کہو گے وہ کوئی carboxylic acid ہے یا آپ کہو گے کہ وہ کوئی alcohol ہے یا وہ کوئی ether ہے یا وہ کوئی ester ہے and so on there are some tens کی line میں ایک آپ نا total number of homologous series کہہ سکتے ہو ان تمام کی نا آپ کہتے ہو کہ یہ سارے اگر کوئی بھی چیز carboxylic acid ہے تو اس کے اندر c ڈبل او ایچ exist کرے گا ٹھیک ہے اور جس بھی چیز کے اندر c ڈبل او ایچ ہوگا وہ تمام چیزیں آپس میں similar behavior ہوگا ان کا ٹھیک ہے وہ ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ہم ان کو overall categories میں divide کر دیتے ہیں classification کر دیتے ہیں ہم اور جب ہم study کرتے ہیں تو پھر بہت ہی easy ہو جاتا ہے organic compounds کو study کرنا ویسے تو there are millions of organic compounds لیکن آپ ان تمام کو ان categories میں divide کر کے بہت easily study کرتے ہو ان کی properties کی basis پہ تیسری ہم لوگوں نے property دیکھی تھی after these two ہم نے دیکھا تھا bond nature کو کہ جو organic compounds ہیں ان کی bond nature کیا ہوتی ہے ہم نے دیکھا تھا کہ organic compounds تمام کے تمام covalent bonds کے اوپر base کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان میں electronegativity difference کم ہوتا ہے دو elements کے درمیان تو ان تمام میں covalent bonds ہوتے ہیں جو آپ simple straight line سے represent کرتے ہو ٹھیک ہے اور اس طریقے سے structures بنانا بھی تھوڑا easy ہو جاتا ہے آج ہم لوگ یہی سے آگے بعد continue کرتے ہیں جو fourth ہمارے پاس ہم لوگوں نے اوپر جہاں پہ ختم کیا c اب fourth ہم لوگ property ابھی discuss کرتے ہیں جو کہ complexity ہے complexity of organic compounds ویسے تو بہت چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس methane جو ایک organic compound ہے ch4 اس کا formula ہوتا ہے یہ آپ اس سے پہلے پڑ چکے ہوگے جو natural gas میں بھی پایا جاتا ہے اب methane جو ہے یہ بہت ہی چھوٹا سا molecule ہے ٹوٹل اس میں کتنے ایٹمز ہیں فائیو ایٹمز ہیں ٹھیک ہے اور اس مولیکل کا ویٹ کتنا ہوگا مولیکلر ویٹ اگر آپ سے کوئی نکالنے کو کہے چار ہیڈروجنز کا ون اور ایک کاربن کا ہو گیا ٹویلو تو اس کا ٹوٹل ویٹ جو ہے سکسٹین ہو جائے گا ایم یو یا سکسٹین ایم یو اس کا محص ہو گیا ٹھیک ہے لیکن یہ تو بہت ہی سب سے سمپل میں نے ابھی لکھا ہے نا اورگینک کمپاؤنڈز بہت ہی بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت ہی بڑے بڑے آپس میں چینز میں چڑے ہوئے لمبی لمبی چینز کی فارم میں اورگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن کو میکرو مولیکلز کا نام دیتے ہیں جو آپ کا چپٹر نمبر فورٹین ہے اس کا نام بھی میکرو مولیکلز ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ بہت لمبی لمبی چینز پڑھتے ہو اور ان کو ہم پولی مرز بھی بولتے ہیں مرز کا مطلب فارمز اور پولی مینز بہت ساری تو بہت ساری فارمز کے اندر یا بہت بڑی بڑی چینز کے اندر بہت لمبی لمبے مونومر یونٹس کے اندر میکرو مولیکیولز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فر ایک جمپل آپ کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کاربن 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 اور یہاں پہ پہ ایک کاربونائل پھر کاربن 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 پھر ایک کاربونائل اسی طرح کا ایک لمبا سا سٹرکچر بن جائے تو آپ دیکھو کہ اس کا بہت زیادہ ویٹ ہو جائے گا جتنا یہ لمبا ہوتا جائے گا اتنا مولیکیولر ویٹ بڑھتا جائے گا جس فور یور انٹریسٹ میں آپ کو ایک سوری یہ آپ کو ایک میں پولیمر دکھا رہا ہوں یہ آپ کو جو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ اتنا بڑا سا یہ گول گول سی بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں لیٹ می فرسٹ ٹیل یو یہ گول گول سی کیا چیزیں ہیں اگر آپ کے پاس کاربن ایٹمز جو ہیں وہ سٹریٹ چین میں لگے ہوئے ہو تو وہ تو آپ دیکھ چکے ہو کاربن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یوں رنگز کی فارم میں لگا ہو ٹھیک ہے یوں چھے کاربنز اگر یوں یوں آپس میں لگے ہوئے ہو اب کاربن کتنے بانڈز بناتا ہے چار بانڈز بناتا ہے نا تو اس والے کے ساتھ ان دو کا آپ آپس میں ڈبل کر دو ان دو کا آپ آپس میں ڈبل کر دو اور ان دو کا آلٹرنیٹ لوکیشنز کے اوپر نا ایک چھوڑ کے ایک لوکیشنز کے اوپر آپ ڈبل بانڈ کر دو اب آپ دیکھو کہ اس والے کاربن کے تین بانڈز رہتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایچ لگا دو اب اس کے سارے بانڈز پورے ہو گئے اس کے بھی تین ہو گئے ہیں ایک ایچ لگا دو اس کے بھی تین ہو گئے ہیں ایک ایچ لگا دو ایچ لگا دو ایچ لگا دو ایچ لگا دو یہ جو سٹرکچر ابھی میں نے بنایا ہے نا this is called بنزین ٹھیک ہے اور بنزین کے سٹرکچر کا اگر آپ ویٹ دیکھو کتنا ہوگا اس میں 6 کاربن ایٹمز لگے ہوئے ہیں یعنی 6 ٹائمز 12 which is 125060 and 126072 and then اس میں 6 دفعہ ہائیڈروجن بھی لگا ہوئے ہیں پلس 6 تو اس کا سٹرکچر کا ویٹ ہو جاتا ہے 78 ایم یو ٹھیک ہو گیا اب ایک دفعہ اگر بنزین رنگ ہوئے تو آپ کہہ سکتے ہو اپروکسیمیٹلی اس کا وزن 78 ایم یو ہے اگر ساری سائیڈوں پر ہائیڈروجن لگے ہوئے ہوں بنزین کو نارملی ہم نا یوں ایک ہیگزاگون بنا کے رپریزنٹ کر دیتے ہیں اور درمیان ہیوں گول دائرہ لگا دیتے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو کیمسٹری میں اس طرح کا سٹرکچر نظر آ رہا ہو تو یہ بنزین کہلاتا ہے اور بنزین اور اس کے ڈیریویٹیوز کو ہم ایرومیٹک ہائیرو کاربنز کے اندر سٹیڈی کرتے ہیں جو آپ کا پورا کا پورا جو چپٹر نمبر نائن ہے اس کا نام ہی ہے یہ ٹھیک ہے تو وہ آپ سارے کے سارے بنزین کے سٹرکچرز اس میں ڈسکس کرو گے ہم لوگ بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ بنزین کا سٹرکچر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ اینگلز یوں کیوں ہیں یہ ڈبل بانڈ کیوں ہیں یہ سارا کچھ ہم دیکھ لیں گے چپٹر نمبر نائن کے اندر پلحال میں یہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اتنا لمبا آپ کو مولیکیول نظر آ رہا ہے اگر آپ کو دیکھو یوں تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہے یہ کتنا بڑا مولیکیول ہے یہ جو آپ کو ایک ایک گول سی چیز نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی ایک بنزین ہے یہاں پہ ادھر دیکھو آپ یہ جو ایک یوں آپ کو گول سا نظر آ رہا ہے یہ ایک بنزین ہے یہ ایک بنزین ہے یہ ایک بنزین ہے اب بنزین کے سائٹوں پہ یہ سنٹر والے بنزین پہ آپ پور کرو یہ ترائیٹ ہینڈ سائٹ پر میں بات کر رہا ہوں اس سینٹر والے بنزین کے گیلد چھے ہائیروڈنز لگے ہوئے تھے نا آپ نے ان چھے ہائیروڈنز کو ہٹا کے وہاں پہ چھے بنزین رنگ لگا دیے اور اور پھر ان بنزین رنگ کے ساتھ سب کے ساتھ ایک ایک اور بنزین رنگ لگا دی ہے ٹھیک ہے اور اس ہر ایک بنزین رنگ کے ساتھ یہ جو پی ایچ پی ایچ لگا ہوئے نا یہ پی ایچ بھی بنزین رنگ کو ہی کہتے ہیں یہ بھی آپ چپٹر نمبر نائن کے اندر پڑے ہوگئے پی ایچ سے فینائل بنتا ہے تو یہ بسیکلی فینائل یا بنزین گروپ لگا ہوئے تو بنزین 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 can you count the total number of benzین اور یہ سارا مل کے ایک مولیکیول ہے اب پتا سکتے ہو اس میں total number of benzین کتنے ہیں ایک تو درمیان والا ہو گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات ہو گئے سات یہ ہو گئے آٹھ نو دس یارہ بارہ تیرہ ہو گئے تھرٹین کے علاوہ یہ سائیڈوں پہ چھ ایسے ہیں جن پہ چار چار لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی تھرٹین بنزین جو ہیں میں اس کو یوں کر کے آپ کو structure بتاتا ہوں یہ ایک بنزین لگا ہوئے اس کے گرد one two three four five six بنزین لگے ہوئے ہیں اور یہ جو چھ بنزین ہیں ان سے آگے ایک ایک اور بنزین لگا ہوئے جن کے ساتھ پھر چار چار بنزین لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ابھی تک یہ والے سات کاؤنٹ کر لیے اور یہ جو ان کے آگے ایک ایک لگا ہوئے وہ تو کاؤنٹ کر لیے اب یہ جو چار چار لگے ہوئے ہیں چھ کے اوپر یعنی six fours are 24 بنزین اور بھی لگے ہوئے ہیں جو پی ایچ پی ایچ وہاں پہ لکھا ہوا تھا جن کے ساتھ یہاں پہ یہ آپ کو پی ایچ پی ایچ پی ایچ نظر آ رہا ہے یہ بھی تمام بنزین ہی ہیں اب لیٹس کاؤنٹ دیم ٹو اور لیٹس سی کہ 37 بنزین ایک ہی مولیکیول کے اندر آپ میں جو بہت ہی سوچنے والا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ جو بنزین ہے یہ پورے پورے بنزین نہیں ہیں کیونکہ ان میں سے دو ایروڈنز کام ہیں چلو آپ 78 بنزین نہ لو آپ 75 پی اگر لے لو تو 75 ٹائمز 37 کتنا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی 2800 ایم یو اٹھائیس سو صرف ایک مولیکیول کا ویٹ ہے اس کے علاوہ ملینز اوف ارگینک کمپاؤنڈز ملینز اوف پولیمرز ملینز اوف پولیمرز جن میں سے ایک بہت ہی کومن جو اگزیمپل ہے وہ ہے پروٹینز کی پروٹینز کا اکثر اپنے نام سناو ہوگا نا پروٹینز کا ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں ہم لوگ پروٹینز امینو ایسٹ سے مل کے بنتے ہیں یا آپ چپٹر نمبر فورٹین کے اندر ڈیٹیل میں پروٹینز کو ڈسکس کریں گے ہم لوگ پروٹینز جو ہیں ان کا جو ویٹ ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی ٹین تھاؤزنڈ سے لے کے ٹین ملین تک ان کا وزن ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے مولیکیولز ہوتے ہیں ایمیوز میں ٹیک ہے سو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ہم کتنے بڑے بڑے مولیکیولز کی بات کر رہے ہیں اور کتنے کمپلیکس ان کے سٹرکچرز ہوتے ہوں گے ویری کمپلیکس سٹرکچرز لیٹ می شو یو اندر ویری کمپلیکس سٹرکچرز بلکہ یہ جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے اسی والے سٹرکچر کی آپ کو میں مختلف پروپٹیز پہلے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ آپ کے پاس مختلف لیئرز ہیں اس سنٹر والے کو آپ کور بنزین کہہ رہے ہو اسے برانچنگ بنزینز لگی ہوئی ہیں یہ برانچنگ بنزینز اور پھر ٹرمینل بنزینز ہیں سب کے اوپر ٹیک ہے یوں آپ اس کا بنزینز کو اگر یوں آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہر اب آپ کو کاربن ایٹم نظر آ رہا ہے ہائیڈروجنز ہم نے ختم کر دی ہیں یہ سارے گول گول آپ کو کاربن ایٹمز نظر آ رہے ہیں اگر آپ ایک بنزین کا یونٹ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس انڈویجل سٹرکچرز آ رہے ہیں یہ وہ سنٹر والے بنزین ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیک ہے یہ کور بنزین جو تھا پھر یہ اس کے سائٹوں پہ جو برانچ میں لگے ہوئے تھے بنزینز یہ وہ والے اب آپ کو نظر آ رہے ہیں برانچنگ یونٹس ہیں ان پہ چار چار ہائیڈروجنز ہیں دور کو انہوں پہ چینز ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں اور اس کا سٹرکچر چل رہا ہے اب ہمیں اور سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں جو بہت ہی کمپلیکس ہے بلکل اسی طرح سے یہ آپ دیکھو یہ اگین ایک پولیمر ہے جس کا نام ہے کیپٹون پولی ایمائٹ کیپٹون ہم اس کو بولتے ہیں اب اس کا سٹرکچر دیکھو یہ کتنا بڑا ہے یہ آپ کو اتنی لمبی سی جو اکتار کی فارم میں کچھ چیز نظر آ رہی ہے یہ ایکچلی ہے کیا یہ آپ کو یوں نظر آئے گا یہ دیکھو یہ آپ کو انڈویجل یونٹس نظر آ رہے ہیں جو وہ ہائیلائٹ کر کے بتا رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ سنگل یونٹ دیکھنا چاہتے ہو تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ایک سنگل یونٹ اس میں کیسا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہو سٹرکچر یہ قریب وہ لے کے گیا ہے اب قریب جا کے دیکھو یہ اتنا زوم ان اس نے کر کے دیکھا ہے یہ جو گول گول آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کاربن کے ایٹمز ہیں اور یہ جو سائیڈوں پر آپ کو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ اکسیجنز ہیں اور یہ جو آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ نائٹروجنز ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھو کتنا کمپلیکس اور کتنا بڑا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے یہ پورا ایک ہی مولیکیول ہے سی یہ اب بالز کی فارم میں وہ تمام کو دکھا رہے ہیں اب اس نے زوم ان کر کے دکھایا ہے اب دیکھو کہ ارگینک سٹرکچر اس سے بھی بہت بہت کمپلیکس ہو سکتے ہیں so this is about the complexity of ارگینک سٹرکچر جو آج ہم نے چوتھی پروپٹی دیکھی ہے ارگینک کمپاؤنٹس کی فیفتھ پروپٹی جو ہے وہ ارگینک کمپاؤنٹس کی کیا ہوتی ہے آئیسو میریزم آئیسو میریزم جو ورڈ ہے یہ آئیسو مرز سے نکل ہے آئیسو میریزم اور مرز میریزم فارمز یہ شیپس تو بہت سیم شیپس یہ سیم آپ کے پاس نام اور مختلف شیپس یہ آپ کے پاس اس کا ہوتا ہے آئیسو میریزم کا مطلب یعنی آپ کے پاس ہے مثلا سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ ٹھیک ہے یا آپ اس کو یوں کر لو سی ایچ تھری سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو او ایچ یعنی یہ کہ اس پہ او ایچ گروپ لگا ہوئے ایک او ایچ لگا ہوئے اس کمپاؤنٹ کے اوپر بیسے تو اس کمپاؤنٹ کا نام ہوگا پروپینول لیکن اس کو بنانے کی آپ دو طریقے ہو سکتے ہیں آپ تو یا تو یہ کرو کہ سی ایچ ایچ سی ایچ ایچ سی ایچ ایچ او پھر آگے ایک او ایچ لگا دو ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ او ایچ ادھر نہ لگاؤ بلکہ ادھر لگا دو یعنی وہ والا ایچ ادھر شفٹ کر دو اور یہ والا او ایچ ادھر شفٹ کر دو اب یہ جو دو اپنے کمپاؤنٹ بنائے ہیں ایک جو پہلے بنایا تھا جو میں نے پہلے بنایا تھا وہ کون سا تھا سی ایچ 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 سی ایچ ایچ سی ایچ ایچ اور یہاں پہ او اچ یہ دونوں جو کمپاؤنٹس آپس میں ایک دوسرے کا آئیسومرز کہہ لاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور کیمیشری میں ایسے کمپاؤنٹس ہیں جو ایک دوسرے کا آئیسومرز ہوتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو سیمپلی یہ بتایا نا کہ او اچ کی لوکیشن ڈیفرنٹ ہے تو یہ لوکیشن آئیسومرز آئیسومرز کی بہت ساری ٹائپز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کے پاس سٹیریو آئیسومرز ہوتے ہیں سٹیریو آئیسومرز سب سے زیادہ انٹرسٹنگ آئیسومرز ہوتے ہیں جو 3D سٹرکچرز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو آپ اسی چپٹر کے اینڈ پہ دیکھو گے اس کے علاوہ آپ کے پاس پوزیشن آئیسومرز ہوتے ہیں آپ کاربن کی ڈیفرنٹ پوزیشن کے اوپر جو لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس فنکشنل گروپ آئیسومرز ہوتے ہیں فنکشنل گروپ آئیسومرز کی میں آپ کو ایک ایک ایسیمپل ابھی دیتا ہوں یہ جو دو سٹرکچرز آپ کو ابھی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان دونوں کا فارمولا ہے سی سکس ایچ ٹویلو او سکس اس سے پہلے بھی آپ نے نام سنا ہوگا گلوکوز کا یہ فارمولا ہے ٹھیک ہے ایک گلوکوز اور دوسرا فرکٹوز ان دونوں کا بسکلی ایک ہی کیمیکل فارمولا ہوتا ہے مولیکیولر فارمولا ان دونوں کا ایک ہی ہے لیکن اگر آپ ان کے سٹرکچرز پر غور کرو یہ ان دونوں کے سٹرکچرز بننے میں ہیں ایک گلوکوز اور ایک فرکٹوز ان دونوں کے سٹرکچرز میں اچھا you might be thinking یہ درمیان میں کیا ہے یہ بسکلی کاربنز یہ ہیں کاربن 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 یہ اس کا پورا سٹرکچر بننے میں ہے کاربن 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 تو ان دونوں کے سٹرکچرز میں ڈیفرنس ہے یعنی اس میں آپ دیکھو کہ او ایچ یہاں پہ لگاو ہے اس میں یہاں پہ او لگاو ہے اس میں او ایچ ادر اوپر لگاو ہے ٹھیک ہے یعنی سٹرکچرز ان دونوں کے ڈیفرنٹ ہیں لیکن مولیکیولر فارمولا سیم ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے آئیسومرز کہلاتے ہیں اب اگر گلوکوز اور فرکٹوز کی پروپرٹیز کی بات کی جائے تو وہ دیفنیٹلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ دونوں الگ چیزیں ہیں لیکن دونوں کا فرمولا ایک ہی ہے ارگینک کیمسٹری میں دیر آر تھاؤزنڈ آف سچ کمپاؤنز یا یوکین سی دیر آر ایوری کمپاؤنڈ ہے زین آئیسومر جتن کوئی بھی آپ ارگینک کمپاؤنڈ لیتے ہو تو وہ نائنٹی پرسنٹ میں کیسز میں یہ بات ٹرو ہے کہ اس کے آئیسومرز ایگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک نہیں کچھ ایسے کمپاؤنڈ ہیں جن کے سینکڑوں میں آئیسومرز ایگزسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر جو آپ کے مثلا جو پولیمرز ہیں نا پولیمرز کے دیر آر تھاؤزنڈ آف اور ہنڈرڈ آف آئیسومرز ٹھیک ہے دولہ جو ہے وہ سیم ہونا لیکن جو اس کا سٹرکچر ہے وہ دونوں کا آپس میں ڈیفرینٹ ہونا سٹرکچرل ڈیفرینس کی وجہ سے دو ڈیفرینٹ کمپاؤنڈز کا ایگزسٹ کرنا یہ کہلاتا ہے آئیسومرزم اب کچھ ٹوڈنز آئیسومرزم کو ایلو ٹروپس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں ایلو ٹروپس اور آئیسومرز میں کیا ڈیفرینس ہے ایلو ٹروپس ہوتا ہے کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے مثلا ایلیمنٹ آپ لے لو سلفر اب سلفر مختلف فارمز کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے سلفر یا تو رومبک سلفر کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے یا مونو کلینک کے فارم میں یا پلاسٹک سلفر کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے یہ مختلف فارمز ہیں سلفر کی آئیسومرز کا جو فینومنہ ہے یہ ڈیفرینٹ ہوتا ہے آئیسومرز پہلی بات ایلیمنٹس کے نہیں ہوتے ایلو ٹروپس جو ہوتے ہیں وہ ایلیمنٹس کے ہوتے ہیں آئیسو میرز ہوتے ہیں کمپاؤنڈز کے اور وہ بھی اگر مقصود میں بات کروں تو یہ ارگینک کمپاؤنڈز کے ہوتے ہیں ارگینک کمپاؤنڈز ایک سے زیادہ سٹرکچرز کی فارم میں جب ایگزسٹ کرتا ہے تو اس پرینومینا کو ہم آئیسو میرز کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے آئیسو ٹوپ یہ بھی کچھ ملتی جلتی چیز ہے اور ایک پولی موف یہ بھی ایک ملتی جلتی چیز ہے بھی اٹومک نمبر ہے بھی اٹومک مائسس اس کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے بگوز فرہ دیفرنٹس اٹھیک ہے ڈیفرنٹس اٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹس آپ کو آئیسو ٹوپ آئیسو مر اور ایلو ٹوپس کا پتا ہونا چاہیے مطلب مطلب ہم собствен فرم سے ویسے کافی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آپ کو ایکٹھے یوز مت کیا کر رہے ہیں اب ہم لوگ سیختھ پرپٹی ڈسکس کرتے ہیں اورگینک کمپاؤنٹس کی which is rates of organic reactions rate of reactions اورگینک ریاکشن جو ہوتے ہیں یہ نوملی بہت سلو ہوتے ہیں یہ اس کی ایک تھوڑا drop back کہہ لو جو بھی کہہ لو کہ اورگینک ریاکشن میں چونکہ ہمارے پاس کوولینٹ بانڈز ہوتے ہیں which are weak بانڈز کمپیرٹو آئینک بانڈز which could be comparatively strong کوولینٹ بانڈز چونکہ آپ کے پاس weak ہوتے ہیں کچھ فارم میں کچھ میں آپ کے پاس سگمہ بانڈز بہت ہی سٹرونگ ہوتے ہیں تو وہ بانڈز ٹوٹنے میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے اورگینک ریاکشن نوملی سلو ہوتے ہیں اب ہم فائنل پروپیٹی کے اوپر آجاتے ہیں اورگینک کمپاؤنٹس کی which is سولیوبلیٹی یہ جو اوپر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کا rates of reaction کم ہوتا ہے یا سلو ہوتے ہیں یہ اس کی ایک وجہ بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا مولیکیولر سائز جو ہے نا وہ کمپاؤنٹس کا بہت ہی بڑا ہوتا ہے مثلا ایک چھوٹا سا کمپاؤنٹ اس نے ایک چھوٹے سی کمپاؤنٹ کے ساتھ ریاکٹ کرنا ہے تو وہ فوراں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ریاکٹ کر لیں گے لیکن اگر کوئی اتنا بڑی چین ہے وہ اس نے اتنی بڑی چین کے ساتھ آکر ریاکٹ کرنا ہے تو وہ چین کا کوئی ایک کونہ اس کے قریب آتے ہیں آتے بھی تو ٹائم لگے گا نا ٹھیک ہے چونکہ ان کا مولیکیولر سائز بہت بڑا ہوتا ہے اور مولیکیولر نیچر ہوتی ہے اس وجہ سے ریاکشنز ٹپکلی سلو ہوتے ہیں سولیوبیلٹی جو ہے یہ ایک انٹرسٹنگ کنسپٹ ہے اورگینک کمپاؤنٹس کا اورگینک کمپاؤنٹس میں کوبلینڈ بانڈز ہوتے ہیں یہ ابھی تک ہم بات کر چکے ہیں اور اورگینک کمپاؤنٹس کی اگر آپ بات کرو تو یہ نون آئینک نیچر ہوتی ہے ان کی نون آئینک نیچر ہوتی ہے یا آپ کہہ لو نون پولر ہوتے ہیں یہ ایک ہی بات ہے نا نون پولر یا نون آئینک کیونکہ آئینک نہیں ہے تو پولیریٹی بہت کم ہوگی تب ہی تو آئینک نہیں ہے اگر کاربن اور کاربن کا اپس میں آپ بانڈ دیکھو تو پولیریٹی کا کوئی ڈیفرنس ہے زیرو پولیریٹی کا ڈیفرنس ہے اور اگر آپ کاربن اور ہائیڈروجن کی بات کرو تو زیرو پائنٹ فور پولیریٹی کا ڈیفرنس ہے جو بہت ہی کم ہے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اورگینک کمپاؤنٹس جو ہیں یہ نون پولر ہوتے ہیں ان کے اوپر پولز نہیں ہوتے یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے ویسے اگر آپ سے پوچھا جائے تو کاربن کی چونکہ الیکٹرون اگٹویٹی تھوڑی سی زیادہ ہے سینٹر میں نہیں ہوگا ہلکا سا کاربن کی طرف شفٹ ہوا ہوگا لیکن یہ اتنا شفٹ نہیں ہوا ہوا کہ آپ کہہ لو کہ یہ پولر ہے پولر یہ ہرگز نہیں ہے یہ نون پولر ہے آپ کو ڈیزولو یا ٹائل سولوشن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو لائک ڈیزولو لائک ٹھیک ہے یہ عمومن آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی ہوگی اس سٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر تو کوئی پولر سولیوٹ ہے سوری پولر سولیوٹ ہے تو وہ پولر سولونٹ کے اندر ڈیزولو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کوئی نون پولر سولوٹ ہے تو وہ نون پولر سولونٹ کے اندر ڈیزولو ہوتا ہے سمپل سی بات ہے مثلا اگر آپ کے پاس سی ایچ فور یعنی میتھین آپ کے پاس ہے اور میتھین کو آپ پانی کے اندر اگر ڈال دو تو کیا وہ مکس ہوگا پانی کے اندر اب یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا پانی جو ہے اس کی فورسز اور سی ایج فور کی فورسز ایک جیسی ہیں اب سی ایج فور کی اگر میں فورسز کی بات کروں تو سی ایج فورس کے اندر it is non-polar structure لیکن جو پانی کا structure ہوتا ہے ایچ رو ایچ کا if you recall it is highly polar ٹھیک ہے it is highly polar ایچ رو کا الیکٹر نیگریٹوی ڈیفرنس کافی زیادہ ہوتا ہے اور یہ highly polar ہوتا ہے تو یہ پولر اور یہ non-polar تو یہ آپس میں mix نہیں ہوں گے البتہ اگر آپ کو کوئی ایسا organic compound لے لو ضروری نہیں ہے کہ سارے organic compounds non-polar ہی ہوں کچھ exceptions بھی ہی ہوتی ہیں exceptions کونس ہی ہوتی ہیں exceptions ہیں مثلا alcohols alcohols میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ OH اگزیسٹ کر رہا ہوتا ہے اب چونکہ alcohols میں بھی OH اگزیسٹ کرتا ہے اور alcohols کے اندر بھی اس کا مطلب ہوا کہ electronegativity difference کافی حد تک ہوگا اور پانی کے اندر بھی ہوتا ہے تو اگر آپ alcohols کو پانی میں ڈیزولف کرو تو وہ ہو جاتے ہیں اسی طرح آپ carboxylic acids کو اگر ڈیزولف کرو جن میں COOH کروپ لگاوہ ہوتا ہے تو وہ بھی water کے اندر ڈیزولف ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں بھی oxygen exist کرتا ہے اور hydrogen بھی exist کرتا ہے اور electronegativity کا difference ہوتا ہے اور ان چیزوں کے بزے سے جو کہ پانی میں hydrogen bonding ہے تو alcohols کو جب آپ پانی میں ڈیزولف کرتے ہو تو basically alcohol کے molecules کے ان کے ساتھ hydrogen bonding ہونے لگ جاتی ہے اور similarly carboxylic acids کی بھی hydrogen bonding ہونے لگ جاتی ہے that's it for this lecture اسے جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہمیں سے نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے